اسلام علیکم پاکستان ایک ٹوپک ہوتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کو بچاتے ہیں اس ٹوپک کے حوالے سے اور آج بھی ہمارا ٹوپک ہے جو کہ بھی زمانہ دکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن اسے پورا نہیں کرتے ہو واضح ہی کیا جو وفا ہو جائے آج کے اس ٹوپک کا ٹوپک ہے ہمارے دونوں محسوس مہمان صدق برکاتی صاحب جو کہ خلیفہ ہیں صدق برکاتی کے اور نجم خان دونوں محسوس مہمان ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شامل ہیں صدق بھائی السلام علیکم علیکم السلام علیکم برکاتی صدق بھائی یہ بتائی گا کہ جو آج کا ٹوپک ہے اگر ہم فی زمانہ اس ٹوپک کے پر بات کریں تو کچھ فی زمانہ اپنے صرف اسی بات کو نہیں بلکہ اسلامی جتے بھی ہمارے شعار ہیں ان سب شعار کو ہم نے جو ہے صرف مزاق میں لے لیا ہے بہت ایزی لے لیا ہے اور انتہائی تمسخر جو ہے مڑاتے ہیں اپنے شعار کا یہ جملہ ہمارے یہاں فی زمانہ بڑا عام ہے اور بلکل لوگ بلکل بنا سوچے سمجھے ہستے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہسی اڑا رہے ہیں وعدے کی زبان کی کہ یار وعدہ کر کے پورا کر لیا تو ہم تو بے وفا ہو جائے تو وعدہ پر وفا کر دیں گے تو ہم کوئی سمجھدار تو نہ کہہ لائے ان کا مقصد یہ کہنے کا مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس جملے سے لوگ کہ یہ انڈرسٹڈ ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد پھر جاؤ اچھا تو یہ ہمارا دین تو نہیں کہتا یہ ہمارا دین تو نہیں کہتا یہ ہماری دینی شعار تو نہیں کہتا ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ زبان کر لو وعدہ کر لو تو پھر اسے پورا کرو ان سے نبھاؤ قرآن نے بار بار کہا کہ اپنے جو ہے وہ عقد کو اپنے جو ہے وعدوں کو نبھایا کرو پورا کیا کرو نبی باغ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بار علم سا بیان مارے تو انہوں نے حدی سے مبارکہ سنائی جس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ میں آتا ہوں آپ نہیں کھڑے رہیے گا اور یہی واقعہ پھر غوث آزم شیخ عبد قادر جلانی علیہ الرحمہ کو آزمانے کے لیے خضر علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ آزمایا اور خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ غوث آزم سے بیز بدل کر آئے تھے میں اب یہیں بیٹھ رہی ہے میں آتا ہوں وہ چرے گئے وہ آئے نہیں وہ نہیں بیٹھ رہے غوث آزم ایک دن ہوا دو دن ہوئے تین دن ہوئے تین دن تک اس سے زیادہ دن تک بھی غوث آزم شیخ عبد قادر جلانی وہیں بیٹھ رہے کہ اس نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھئے گا وہ آؤں گا مسلمان نے اس نے وعدہ کیا وہ ضرور پھر آئے گا تو خضر علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ ہم سے وہ آزمانے کے لئے آئے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ذات سے بھی یہی منصوب ہے کہ آپ نہیں کھڑے رہے گا حضر علیہ السلام وہیں کھڑے رہے جب زبان کر لی ہو حضر علیہ السلام نے کہاں ٹھیک ہے میں یہی کھڑا رہوں گا آپ آ جائیں تو پھر انہوں نے آخر حد تک زبان نبھائی اپنی ایک ہرنی ہے تو وہ نبی پہلے پاک علیہ السلام کو پکار دی ہے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سوزم رجا رہے ہیں راستے سے سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی انسان تو نہیں ہے ہرنی کڑی تھی ہرنی بلا رہی تھی ہے ہرنی کے پاس ہرنی نے بات کی حضر علیہ السلام سے کہ آپ کے صحابی ہیں انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے اور میرے دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ پاڑ پیچھے بھوک سے بلگ رہے ہو گئے رسول اللہ اپنے صحابی سے کہیں کہ وہ مجھے صرف چھوڑ دے اور میں وعدہ کر دی ہوں کہ میں دوبارہ آ جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ بلا کر حبیبہ علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ میرے صحابی یہ اونٹنی جو ہے وہ کچھ دے کے لئے مولت مانگ دیا اگر تم چاہو تو میری زمانہ پر میں زبان دیتا ہوں میری زمانہ پر تم اسے پویدے کے لئے چھوڑ دو یہ واپس آ جائے گی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہرنی کیا چیزیں میری جان آپ کے لئے حاضر ہے میرے ماں باپ آپ قربان سب کچھ آپ ہی کا حق تو ہے جیسا آپ کہیں ایسا کریں گے حضور علیہ السلام نے اس ہرنی کی رسی کھول دی ہرنی دوڑتی بھی درد پہاڑ کے پیچھے دونوں بچوں کو دودھ پلایا اور واپس آ لی تو اب ایک صحابی تھے حیران تھے کہ یا رسول اللہ اس طرح کوئی قید سے چھوٹ کر واپس آ سکتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب ہرنی پاس آ گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہرنی تو آج کے بعد تو آزاد ہے اور فرمایا کہ سچ آزاد کرتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے تو اس نے ایک ہرنی وعدہ کر کے اپنا وعدہ پورا کرتی ہے ہم انسان اپنا وعدہ کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے صحیح ہے صحیح ہے اسی بتائے گا صدیق دھائی چونکہ یہ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ تاریخ کی بات کر رہے ہیں چار سال پہلے کی ساری گفت بہت ہے فی زمانہ کی اگر ہم بات کریں شاعروں نے بھی اکثر اپنی شاعری میں یہ بات کہی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے لیکن اگر دکھا جائے تو بہت ساری لوگ دنیا میں ایسے موجود ہیں جو واقعی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن عموماً لوگ نہیں کرتے ہیں سمجھتے شاید یہ لفظوں تک محدود ہے یہ بات صرف بولنے کی حد تک یہ بات محدود ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے کا کہیں گے بلکل جناب بہت سے لوگ ابھی ایسے ہیں جو اپنے کال اوف فیل میں اکثانیت رکھتے ہیں اور انہی کی وجہ سے طبیعت زمین نہیں پھیڑی اور ہم اندر نہیں دسے اور انہی اچھے لوگوں اور اللہ والوں کی برکت سے آسمان سے پتھر نہیں برسے اور ہم لوگ ہلاک نہیں کر دئے گئے اگر پوری ہی قوم بیرہ روی کا شکار ہو جائے اگر پوری ہی قوم بابی ہو جائے دین سے خدا سے اس کا رسول سے آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے تو یہ اللہ کا لاحق شکر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو واقعی زبان میں باتے ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں ہم کاروباری لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جب پیمنٹ کا وعدہ کرتے ہیں اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے خود جو ہے وہ تین پارٹیوں نے مختلف علاقوں میں ملتان میں سخر میں دو تین جگہوں پر مختلف پارٹیوں نے مجھے بدھ کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اپنے پیمنٹ لگا دیں گے بدھ گزر گئی آج جمعرات ہو گئی آج بھی انہوں نے پیمنٹ نہیں لگائی مطلب وہ زبان کا پاس رکھنا نہیں جانتے کاروباری لوگ کاروباری لوگ بعض اوقات جان بوجھ کر جس کو ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں کہ ٹوپی کرانے کے لئے وہ وعدہ کر لیتے ہیں وہ صرف آسرہ دینے کے لئے دل آسرہ دینے کے لئے میں آپ کو کل لگا دوں گا پیمنٹ انشاءاللہ آپ بے فکر رہو آپ بے فکر رہو اور جناب جو یہ جملہ بولتا ہے آپ بے فکر رہو آسر بھائی میں نے تو یہ بات آزمائی ہے جو آپ کو یہ کہنا ہے کہ بلکل بے فکر ہو جائیں آپ تو اس کا مطلب کہ دنیا بھج کی فکریں آپ پال لیں یہ جملہ آپ بلکل بے فکر ہو جائیں اس کا مطلب یہ کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے یہ اس کی بات میں جب بھی اس بات کو آزمائی ہے تو ہر دفعہ یہی پایا ہے کہ جب بھی جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ بلکل بے فکر ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو بے فکر نہیں ہونا آپ کو فکر مند ہونا ہے تو فی زمانہ حال یہ ہوگیا ہے ہم کاروباری لوگ خاص کر کے ہم لوگوں کا حال یہ ہے جو کہ بہت زیادہ اسی وقت بے برکتی ہے کاروبار میں جب بھی تو پورا پورا مہینہ ہم محنت کرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو پاتا کیوں کیا بجائے کہ ہم لوگ کال آف ایل میں تہزاد ہیں ہمارے ہم نے وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہم نے زبان کو پورا نہیں کر پاتے بلکہ مزاق اڑھاتے ہیں یار اس کو تو اپنے ٹوپی کرا دینا یار کونسی پیمنٹ کرنی ہے اس کو اپنے یار کونسا ہمیں وہاں جانا ہے خلق خوش کرنے کے لئے اس کو ہاں کہہ دیئے تو ایسا نہیں وعدہ ہوتا ہی وہ ہے جو وفا ہو جائے برنا وہ وعدہ تھوڑی نہ ہے برنا تو وہ دھوکہ ہے صحیح بار صحیح بھی کیا آپ نے خاصی جھوٹ نہیں ہوا اس کا گناہ نہیں ملے گا کاروبار بے برکتی نہیں ہوگا بلکل جی سو فیصد جھوٹ ہے اگر آپ کی نیت واقعی یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ کر نہیں کرنی اور آپ جانبوش کر یہ کر رہے ہیں تو پھر واقعی یہ جھوٹ ہے اور اگر آپ کی نیت ہے کہ کل پیسے آ جائیں گے اور میں فلان کو لگا دوں گا یا کل مجھے واقعی وہاں جانا ہے اور اچانک امرجنسی ہو گئی ایکسینٹ ہو گیا گاڑی پنچر ہو گئی یا کوئی اور پرابلم ہو گیا آپ نے کسی سے وعدہ کیا تو میں فلان جگہ آؤں گا آپ کے پاس اور آپ نہیں جا سکے وہ دوسری بات ہے صحیح باری بات نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی اس وقت نیت کیا ہے جب آپ وعدہ کر رہے ہیں جس سے اس کا اس وقت آپ کی نیت کیا ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے ہم کسی کے لئے فتوہ نہیں لگا سکتے لیکن یہ ہے ہاں کہ ہم لوگ جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں کاروباری حضرات ہوتے ہیں انہیں عام طور پر اپنی ساری ورکنگ پتا ہوتی ہے نا کہ یہ میرے پاس یہاں سے پیسے آنے کے ہیں اور میں یہاں دے دوں گا مجھے پتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں میرے بینک میں پیسے نہیں ہے میرے پانا جگہ سے پیسے نہیں ملیں گے میں صرف اس کو صرف ٹالنے کے لئے دلاسہ دینے کے لئے صرف میں اس کو وعدہ کر رہا ہوں کیا چاہتے ہیں ایک دن تو نکل جائے گا سکون سے آرے یار بے فکر رہو کل میں آپ کو لگا دوں گا میرا وعدہ ہے آپ سے